ایخین نے اتنا ظلم کیا پھر وائزین نے اتنا ظلم کیا اسے کلیجہ خوار جگر خوار وہ ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں تم کیا سے کیا کرتے ہیں ہندو معاویہ کی صرف ماں نہیں ہیں میرے نبی کی سانس بھی ہے جی اور سانس ماں کی طرح ہوتی ہے میرے نبی کی سانس کو بھونکتے رہتے ہو تمہیں حیاء نہیں آتی جبکہ وہ فتح مکہ کے دن کلمہ پڑ چکی تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی عام کتاب سے پڑھ رہا ہوں جب معاویہ کی ماں بیعت کرنے کے لیے آئی نہ تو انہوں نے اپنا نکاب اُلٹ دیا پہلے پردے میں تھی وہ نکاب اُلٹ سکتی تھی محرم جو تھی میرے نبی ان کے داماد تھے اور وہ میرے نبی کی سانس تھے میرے نبی نے شرطیں لگائیں یہ نہیں کرو گی یہ نہیں کرو گی یہ نہیں کرو گی وہ ساری خواتین سے شرطیں لگا رہے ہیں آپ نے فرمایا چوری نہیں کرو میرا خامن ذرا ہاتھ دا سخی نہیں تے قدی قدی میں اس دے کپڑیں چھو پیسے کڑ لینی ہوں اے تے چوری نہیں نا ہون جے توڑا دل ہوئے تھے میں جواب سنائیں نبی پاک میرے نبی نے فرمایا زرد زرد چیز کے لیے نہ نکالا کرو ہری ہری چیز کے لیے نکال لیا زرد زرد سونا ابھی سونا بنانے کے لیے زیور بنانے کے لیے اس کے جیب سے پیسے نکالو نہیں ہاں سبزی لینے کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بغیر اجازت کے کچھ پیسے نکال لو تو یہ چوری کے زمرے میں یہ گفتگوہ رہی ہے میرے نبی کے اور ہند کے درمی ایک ذہن میں رکھے ہندہ نہیں ہند لفظ کیا ہے ہند جب کلمہ پڑھنا کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آج سے پہلے اس تھرکتی پر کوئی خیمہ کوئی گھر اور گھر والے ان کے ساتھ میں اتنا بغض نہیں رکھتی تھی جتنا آپ کے گھرانے سے بغض رکھتی تھی اور آج اور آج کعبہ کے رب کی قسمیں اس تھرکتی پر آپ کا گھرانا آپ کا خیمہ اور گھر والے اس سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے کوئی اٹھا بخاری اٹھا بخاری مجھے کوئی محبوب نہیں ہے آپ کے گھرانے سے اور آپ کے گھر سے جب ہند نے یہ کہا میرے نبی نے کہا مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے قبض ہے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے میرا بھی تیرے گھر والوں کے بارے میں یہی خیال ہے یہ ہے بتاؤ شمر کون تھا اسے خنجر کشنے دیا اسے بھیجنے والا یزید کون تھا یزید کا باپ کون تھا یزید کی دادی کون تھی یزید کا دادا کون تھا یزید کا قاتل کون تھا مجھے مولا علی قیزہ کی قسم اگر بانی مجلس مجلس کرانے کی بجائے گھر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا تو کبھی اس سے کوئی نہ پوچھتا کہ تُو کیوں رو رہا ہے گھر والے پوچھتے تو ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے لیکن یہ مجلس کرائی ہے یہ روشنی کرائی ہے یہ لاؤڈ سپیکر لگایا ہے کوئی جو سوچے گا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں وہ پوچھے گا حسین کون تھا ہم بتائیں گے جنہیں پیغمبر نے کہا الحسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں وہ پوچھے گا حسین اور کون تھا ہم بتائیں گے حسین وہ تھا جسے پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ سباب اہل الجنہ جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھا ہم کہیں گے ستر صحابیوں نے گواہی دی پیغمبر اپنی مسجد میں کھڑے ہوئے اپنے پاسوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم آحبہ مان آحبہ الحسینہ پروردگارہ تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو وہ پوچھے گا حسین کون تھا ہم بتائیں گے جس نے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کی پہلی نظر محمد کے چہرے میں پڑی جس کی ولادت مسلح پر ہوئی جس کی ماں بطول تھی جس کا باب معصوم تھا جس کا دادا ابو طالب تھا جس کی دادی فاطمہ بندہ اصد تھی جس کے قدموں کی آہت پہ قابع کی دیوار پھٹ گئی وہ پوچھے گا حسین کون تھا جبریل جس کا جھولا جھولاتا تھا میں قائل جس کی ناز برداریہ کرتا تھا پیغمبر کے سجدے کو طول ہو جاتا تھا فاطمہ کے دل کا چین تھا مصطفیٰ کی زبان چوشنے والا تھا اللہ نے اس کا نام حسین رکھا اپنا آنا و اپنا آکم قرآن کی نگام محمد مصطفیٰ کا جو بیٹا تھا وہ اور پھر کون تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوالوں کا سردار تھا وہ پوچھے گا اتنے پڑے حسین کو تم کیوں رو رہے ہو پھر بتانا پڑے گا اسے شیمر نے قتل کر دیا وہ پوچھے گا شیمر کو کس نے بھیجا پھر بتانا پڑے گا اسے یزید نے بھیجا پھر وہ پوچھے گا یزید کون تھا میں بتاؤں گا کہ جو مصطفیٰ کے تخت مذہب کو حکومت سمجھ کر اس پر قابض ہو بیٹھا جو شراب بھی کر نماز پڑھاتا تھا جو پھمپی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں شمچنا تھا وہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا تھا پھر مجبوراً بتلانا پڑے گا یہ ماویہ کا بیٹا تھا وہ پوچھے گا ماویہ کون تھا مجبوراً بتانا پڑے گا وہ ہندہ کا بیٹا تھا وہ پوچھے گا ہندہ کون تھی پھر مجبوراً بتانا پڑے گا جیسے نے حمزہ کے کلیجے کو چبا دیا تھا اب پتا چلا کہ مجلس سے دشمنی کیوں ہے شجروں پر سے نکابے اُلد جاتی ہے کردار کھال جاتا ہے دشمنانِ حشیل کو اتنا سمجھدار مالوی یزید کو کچھ نہ کہو ہو سکتا ہے اللہ اسے باقش دے بھائی وہ صحابی کا بیٹا تھا اللہ نے تو اپنے صحابی سے ریائد نہیں کی میں آپ جانتے ہیں اللہ کے صحابی کون ہے وہ فرشتوں میں ساتھ رہتا تھا معلمِ ملقود وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا کرو اعوذ باللہ پہلے تبرہ کرو عثمالون پر پھر قرآن شروع کرو کابیل نے بھی قتل کیا کیا کہ نہیں کیا آدم کے بیٹے نے یزید نے بھی کیا ایک مولوی میں نے آج تک نہ دیکھا جو کہے کابیل کو کچھ لکھ ہو ہو سکتا ہے اللہ اسے باقش دے میرے خاموش جج صاحبان انکوائری تو یہی کرنی ہے آدم کے بیٹے کا کوئی وکیلہ بنا ہندہ کے بھوت دیکھے اتنے وکیل خواہ سے بن گئے شرم کرے انسانیت کے نام پہ وہ دھبا جو یہ کہتا ہے کہ یزید کو کچھ نہ کو تم رسول کے لکھ دیکھا ہو چھوڑ دو کچھ نہ کو پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا وہ تو مر گئے جن آیتوں میں فیرون کی مضمت ہے انہیں پڑھنا چھوڑ دو پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا شرور اللہ نے شیطان کا قصہ قرآن میں لکھنا دا آدم رہے نہیں شیطان پہ لانت پڑھ رہی ہے اور پڑی بھی شیطان پہ لانت کس دگر بڑی وی آئی پی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا ادھر بھی فرشتے ہیں اور ادھر بھی فرشتے ہیں اور درمیان میں شیطان اور اللہ کہتے ہیں دوش بھی لانت ہے نکل جائے یہاں سے فاخر جمینہا نکل جائے میرے دربار سے انہ کا رجیم بے شک تو پتھر مارنے کے لائک ہے و لانتو علیکہ الہ یوم الدین قیامت کے دن تک دوش پہ لانت ہے پتہ تلا اچھی جگہ پہ رہنے سے لانت چلتی نہیں لانت کا تیر اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتا ہے ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے لانت آ رہی ہے کیونکہ ساتھ رہنا کمال نہیں دو بھائی تھے حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام دونوں نبی تھے عزیر گدھے میں جار کے جا رہے ہیں ایک دکھا گدھے کو باندھا اور روٹی سامنے رکھی دل میں خیال آیا تو مردوں کو کیسے زندہ کے رکھا اللہ نے موت دے دی سو سال تک نبی کی روح نکلی رہی ہم جیسے ہوتے تو بدن سار جاتا ہو یہ تو عام نبی ہے سید الانبیاء کی بات نہیں کر رہا سو سال تک یہ نبی یہ ساتھ گدھا یہ گدھے پہ بھی موت داری ہوئی سو سال بعد دونوں اٹھے نبی نبی تھا گدھا گدھا تھا موسیقی